بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کریں گے جس پر مستشرقین نے بہت زیادہ غور و فکر کیا ہے ہمارے ہاں اس پر اتنا غور و فکر نہیں ہوا اور وہ یہ کہ مسلمانوں نے تاریخ نویسی کیوں شروع کی اور اس پر ہمارے ہاں تو زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی لیکن مستشرقین نے اس کے اوپر بڑا غور و خوص کیا ہے پچھلی چار نشستوں میں ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے تاریخ پہلی صدی حجری کے وسط سے لکھنی شروع کر دی تھی اور ابھی پہلی صدی حجری اپنے اقتتام کو پہنچی ہی تھی کہ تاریخ اور سیرت کی کئی اہم اور مستند اور ابتدائی کتابیں جو تھیں وہ سامنے آ چکی تھی اب ہمیں جس سوال کا سامنا ہے کہ مسلمانوں نے تاریخ نگاری میں اتنی زیادہ غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کیوں کیا یہ ہے ایک اہم سوال اصل میں یہ سوال کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ نگاری ان مسلمان عربوں نے شروع کی جن کا تعلق جزیرہ نمائے عرب کے وسطی علاقے سے تھا جو کم متمدن تھا بدویانہ نیم بدویانہ نیم حضری علاقہ تھا اور یہ علوم و فنون عموماً حضری علاقوں میں شہری علاقوں میں متمدن علاقوں میں پروان چڑھتے ہیں تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر جزیرہ نمائے عرب کی جو شمالی ریاستیں تھیں ہیرہ اور غصاصنہ کی تھی وہ بھی عربوں کی جیسے ہیرہ کی ریاست ایران کی سرحد کے ساتھ واقعی تھی اور غصاصنہ کی ریاست جو تھی وہ بازنتینیوں کی سرحد کے قریب واقعی تھی یہ ایک طرح کی بوفر اسٹیٹس تھی یہ بڑی متمدن علاقے تھی یہ بڑی متمدن شہری ریاستیں تھی یہاں پر اگر تاریخ کا ابھار ہوتا یا تاریخ کا آغاز ہوتا تو ایک بات سمجھ میں آتی تھی یا یمن سے شروع ہوتا کیونکہ یمن بھی بہت متمدن اور ایک متمدن اور حضری زندگی کا ایک مہا پہ بڑا بادشاہوں کا ایک بڑا سلسلہ گزرا تھا اور وہ ایک بڑی ہزارت والا شہر تھا یہاں سے اگر اس علم کا آغاز ہوتا اٹھان ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی بات مشکل نہیں تھی سمجھ نہیں ایک ایسے نیم سہرائی اور نیم بدویانہ اور نیم حضری علاقے سے ایک اتنے زبردست علم کا فروغ پانا اور اس کو نشو نمہ یہ مستشریقین کو حیرت میں ڈالتا ہے ہمیں نہیں حیرت میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اس کے محرکات کا بخوبی علم ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کی غیر معمولی دلچسپی تھی تاریخ کے اندر اس کے محرکات کیا تھے دیکھیں اس کے کچھ تو داخلی محرکات ہیں اور کچھ خارجی محرکات ہیں جہاں تک داخلی محرک کا تعلق ہے یہ ایک بالکل نفسیاتی اور بالکل فطری معاملہ ہے ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں اپنے خاندان قبیلے اپنے علاقے اپنے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے یہ ایک بالکل فطری سی بات ہے اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے ہمارا تجربہ بھی ہے جو بچے ہیں وہ اپنے بڑوں سے سوالات کرتے ہیں اپنے خاندان کے بارے میں اپنے ویئر اباؤٹ کے بارے میں اپنی برادری اور آبا واجداد کے بارے میں بچے جو ہیں وہ بڑوں سے پوچھتے ہیں بڑے جو ہیں وہ زرگوں سے پوچھتے ہیں اور اس طریقے سے وہ معلومات جمع کرتے ہیں یہ ایک فطری معاملہ ہے نفسیاتی بھی کہہ سکتے ہیں آپ ذرا غور کیجئے پچھلی نشستوں میں جو ہم نے تذکرہ کیا تھا حضرت امیر معاویہ نے جس کس قسم کے سوالات عبید بن شریعہ سے کیے تھے وہ اپنی ذات کی دریافت کا عمل تھا آپ غور کیجئے ان سوالات پر جو عبد الملک بن مروان نے عروہ بن زبیر سے کیے تھے اور عروہ نے جب ان کے جواب بات فراہم کیے تو سیرت کی پہلی کتاب مرتب ہو گئی وہ کیا سوالات تھے وہ اپنے لوگوں کی اپنے لوگوں ہی کے بارے میں سوالات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخالفت ہوئی مکہ میں کیوں ہوئی کس نے کی مسلمانوں کو مکہ سے باہر جانا پڑا کیوں گئے کب گئے ہجرت پہلی کب ہوئی دوسری کب ہوئی تو وہ جو سارے سوالات آپ غور کریں یہ اپنی ذات کے دریافت کا ایک عمل ہے اور یہی تاریخ ہے تو یہ اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مسلم کی یا غیر مسلم کی عرب کی یا غیر عرب کی اپنی ذات اپنی شناخت کے لیے ہر ایک متجسس ہوتا ہے چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ غیر عرب ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو تو ایک تو یہ داخلی محرک ہو گیا مسلمانوں کا تاریخ کی طرف توجہ دینے کے لیے دوسرا اس کا ایک دو اور دو تین خارجی محرکات بھی ہیں دیکھیں سب سے بڑا خارجی محرک جو ہے وہ قرآن کریم خود ہے قرآن کریم ہم سب نے پڑھا ہوا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ تقریبا دو تہائی قرآن جو ہے وہ قصص پر ہے امم سابقہ کے قصے ہیں انبیاء کے تذکرے ہیں بہت سارے تاریخی واقعات ہیں اور یہ صرف اساتیر الاولین نہیں تھے جنہیں دلچسپی کے لیے بیان کر دیا گیا امم گھڑت ہوں یا ایسے ہی دلچسپی کے لیے جب ان واقعات کو بیان کرتا ہے تو اس کا ایک بڑا سنجیدہ پہلو ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ واقعات جو ہیں قرآن کریم میں نہ کسی زمانی ترتیب سے آئے ہیں نہ کسی مکانی ترتیب سے آئے ہیں جس طریقے سے آج کل حدیث کی تاریخ کی کتابیں لکھی جاری ہیں یہ اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے قرآن کریم تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں تاریخی واقعات جا بچا بیان کیے گئے ہیں حضب ضرورت جہاں جتنے جہاں جس واقعے کی جتنی ضرورت تھی تسکیر اور تبلیغ کے لیے اپنی بات پہنچانے کے لیے اور تنبیح کے لیے وہاں پر اتنا ہی واقعہ بیان کر دیا گیا اب چاہے وہ ایک آیت میں آئے چاہے چار چاہے پانچ چاہے سات چاہے پوری صورت اس کے اوپر مبنی ہو تو اس طریقے سے قرآن کریم کا ایک بڑا سنجیدہ ویو ہے ہسٹری کے بارے میں یہی سنجیدگی مسلمانوں نے بھی تاریخ نگاری میں اختیار کی جب قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کا زمانہ شروع ہونا جب اس کی تشریح ہونی شروع بھی قرآن کریم کی تو مفسرین نے اور شارحین قرآن نے پھر ان جو تاریخی قصص اور واقعات تھے ان کی بھی تفصیلات جمع کرنی شروع کی جو واقعہ قرآن کریم میں مقتصراً بیان کیا ہے اس کی تفصیلات جاننے کے لیے انہوں نے دیگر ذرائع سے ان تاریخی واقعات کی تفصیلات جمع کی اور اس طریقے سے مسلمان تاریخ کے ساتھ جڑ گئے یہ دوسرا محرک تھا پرانے کریم مسلمانوں کے اندر سنجیدہ تاریخ نویسی کا تاریخ نگاری کا سنجیدہ ذوق پیدا کرنے کا دوسرا محرک تھا اور یہ جو رب تھا مسلمانوں کا تاریخ سے یہ اساتیری نویت کا نہیں تھا منگھڑت واقعات اور غیر سنجیدہ نہیں تھا بلکہ یہ واقعاتی اور ٹھوس تھا اب ہم دوسرے خارجی محرک کی طرف چلتے ہیں دوسرا خارجی محرک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تفصیلات ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے تمام تر تفصیلات کو جمع کرنے کی ضرورت تھی یعنی یہ اسلامی سماج کی ایک ضرورت تھی ایک داخلی ضرورت تھی کیونکہ تشریعی معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی استعمال ہونا تھا ان کے واقعات ان کی زندگی کے واقعات کو بھی استعمال ہونا تھا ان کے فیصلوں کو بھی آگے جا کر ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنا تھا تشریعی طور پر قانونی طور پر کیونکہ مسلمانوں کے جو قانون ہے جو فق ہے یا جو قانون ہے اس کا دوسرا ماخذ ہی حدیث ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام واقعات جمع کرنا ان کی آدات ان کی تقاریر ان کے اقوال ان کے فیصلے ان سب چیزوں کو جمع کرنے کی مسلمانوں نے بڑی سنجیدہ کوشش کی اور اس کے لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام کیا بہت احتیاط کے ساتھ کام کیا کیونکہ اس سے آگے چل کر قانون سازی کرنی تھی آگے چل کر اس سے تشریعی ضروریات پوری کرنی تھی اس ضرورت کی وجہ سے مسلمان تاریخ نگاری کی طرف بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے انہماد کے ساتھ متوجہ ہوئے حدیث بھی انہوں نے جمع کی تاریخ بھی انہوں نے جمع کی کیونکہ حدیث میں جب محدثین نے بہت زیادہ ارقریزی کا ثبوت دیتے ہوئے جب انہوں نے اسماع رجال کا بھی پورا ایک فن کھڑا کر دیا تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں تاریخ تاریخ فیصلہ کن کردار ادا کرتی کون کس سے کب ملا کس کی کس راوی کی فلاں راوی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ جو روایت بیان کی گئی ہے یہ اس سن میں کی گئی تو اس راوی کا تو انتقال فلاں سن میں ہو چکا تھا یہ سارے مسئلے اسماع رجال کے فیصلہ کن طریقے سے جو حل ہوتے ہیں وہ تاریخ سے حل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے تاریخ اور حدیث کا سفر ایک ساتھ شروع ہو گیا تاریخ بھی لکھی جانے لگی حدیث بھی لکھی جانے لگی اور سیرت تاریخ ہی ہے تو تاریخ اور حدیث سب ایک ساتھ لکھی جانے لگی اور زیادہ تر اس کا زور جو تھا وہ مدینہ میں تھا کیونکہ دیکھئے اس قانون سازی کے اندر مسلمانوں نے یہ قانون سازی کی اس کے اندر قرآن کے بعد جو فوق الکل اہمیت حاصل ہے جو بڑی اہمیت حاصل ہے وہ حدیث کو ہے بلکہ آثار صحابہ کو بھی ہے تو مسلمانوں نے حدیث بھی جمع کی رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو محفوظ کر لیا اس طرح سے تاریخ لکھ لی آثار صحابہ کو محفوظ کیا سیرت صحابہ کو محفوظ کیا راویوں کے حوالے سے تاریخی قوایف جمع کیے تو ہر طرح سے تاریخ حدیث کی مدد کر رہی ہے اور حدیث تاریخ کی مدد کر رہی ہے تو تاریخ جو ابتدائی طور پر لکھی گئی اس کا منحج کیا بنتا ہے وہی جو حدیث کا یعنی ابتدائی صدیوں میں جو تاریخ لکھی گئی ہے تاریخ کی جو ابتدائی کتابیں لکھی گئی ہیں انہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی جس طریقے سے حدیث میں دو حصے ہوتے ہیں ایک سلسلہ راویان ہوتا ہے اسنات کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسرا ٹیکسٹ ہوتا ہے یا نس ہوتا ہے جسے ہم مطن کہتے ہیں اسی طریقے سے تاریخ بھی جمع کی گئی تاریخی روایات بھی اسی طریقے سے جمع کی گئی کہ خبر کو میں سنت کے جمع کیا اور خبر میں سنت یہ جو طریقہ ہے اس کو اسلامی ریشنیلیٹی کہا جا اسلامی ریشنیلیٹی کی پیداوار ہے یہ مسلمانوں نے کہیں سے نہیں لیا کیونکہ مسلمانوں سے پہلے جو تاریخ لکھی جارہی تھی سب لکھ رہتے ہیں چینیوں نے لکھی ٹھیک ہے ہندوستانیوں نے اتنا غور اتنی توجہ نہیں دی تاریخ کی طرف لیکن یونانیوں نے کی رومیوں نے کی اور رومیوں نے تو بڑی ترقی کی تاریخ میں بہترین کتابیں انہوں نے لکھی لیکن ان کے یہاں سنت کا احتمام نہ ہونے کی وجہ سے وہ تاریخ قابل اعتبار ہو بھی سکتی تھی اور نہیں بھی ہو سکتی ان پہ شک کیا جا سکتا تھا لیکن مسلمانوں نے تاریخ جس طریقے سے شروع کی اس میں سنت کا ایسا احتمام کیا کہ شکوک اور شبہات رہ تو گئے لیکن کم سے کم تر ہو گئے اور اس سے زیادہ کم ممکن نہیں تھا یہ جو ابتدائی تاریخیں لکھی گئیں جہاں تک ان کے منحج اور اسلوب کا تعلق ہے تو دیکھئے یہ اسی منحج پر لکھی گئیں جس منحج پر حدیث لکھی جاری تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دھائی سو تین سو سال تک تو اس طرح معاملہ چلتا رہا اور دھائی سو سال کے بعد دو سو دھائی سو سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین کو روایات سلسلے راویان بیان کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاریخ لکھنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے جو حدیث کے اسلوب سے بلکل مختلف ہوتا ہے اور اس چیز کا اندازہ ہمارے مورخین علماء نے لگا لیا تھا اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے نصف آخر سے جو تاریخیں لکھی جا رہی ہیں اس میں سنت کا احتمام ہے بھی اور نہیں بھی اور اس میں پھر ان علماء نے یہ کیا کہ کسی ایک واقعے کے بارے میں فرض کر لیجئے ان کو دس روایتیں مل گئیں تاریخی دس روایتیں مل گئیں کسی ایک واقعے کے بارے میں انہوں نے وہ دس روایتیں ان دس روایتوں کی اوپر مبنی ایک تاریخی بیانیاں بنا لیا ٹھیک ہے اب یہ کون روایت کر رہا ہے یہ ظاہر ہی روایت انہوں نے کسی سے لیں ہوں گی چار یا پانچ یا چھے یا سات راویان ہوں گے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کا نام تو اوپر لکھ دیا پہلے ان کا نام لکھ دیا کہ میں نے یہ واقعات یا یہ باتیں یا یہ روایات فلاں 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 اور فلاں سے لیں ہیں اور اس کے بعد ان کی روایات کو ایک تاریخی بیانیے کی شکل میں بیان کر دیا اچھا اس میں یہ مت پتہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سا جملہ کس راوی کا ہے ٹھیک ہے یہ پتہ کرنا تو مشکل ہو گیا کیونکہ ایک مربوط تاریخی بیانیاں انہوں نے پیش کر دیا اس پر محدثین نے بہت زیادہ تنقید کی ان علماء پر جنہوں نے اس طریقے سے تاریخ لکھی اب جیسے ہمارے ابن مسکوئے ہیں یا جیسے ہمارے واقعی ہیں یا جیسے آتے ہیں مسعودی ہیں ان لوگوں نے احتمام بھی کیا ہے سنت کا احتمام بھی کیا ہے سلسلے اسناد وہاں کہیں موجود بھی ہے اور کہیں نہیں بھی موجود اور کہیں ایک مکمل تاریخی بیانیاں ملتا ہے خاص طور سے واقعی کیا اور واقعی کے اوپر جو سب سے زیادہ ناراض ہوئے ہیں وہ محدثین ہی ہوئے ہیں کیونکہ واقعی نے محدثین کا طریقہ ترک کر دیا تھا اور ترک کیوں کیا تھا وہ بہت ذہین آدمی تھا اسے اندازہ تھا کہ یہ سلسلہ نہیں چل سکتا دیکھئے کیوں نہیں چل سکتا اس لیے نہیں چل سکتا کہ حدیث جو ہے دیکھی اس کا تو زخیرہ محدود ہے ٹھیک ہے نا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے ساتھ حدیث تو بند ہو گئی ان حدیث کا سلسلہ تو بند ہو گیا اب چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں ہوں پھر بھی ان کی ایک تحدید تو کی جا سکتی ہے پھر بھی ان کی ایک لیمٹ تو ہے لاکھوں حدیثیں ہوں پھر بھی ان کی ایک حد تو ہے لیکن تاریخ جاری عمل ہے تاریخ آج بھی لکھی جاری ہے ہر گزرتا لمحہ تاریخ ہے تو اس تاریخ میں آپ اس سلسلہ روایت کو کیسے لا سکتے ہیں لا ہی نہیں سکتے مثال کے طور پر اگر آج میں یہ بتانا چاہوں کہ مامون رشید نے اپنے زمانے میں ایک دار الحکمت قائم کیا تھا اور اس کے یہ 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 اس کے فنکشنز تھے اب کیا میں یہ کروں گی کہ میں نے فلان سے سنا فلان نے فلان سے سنا فلان نے فلان سے سنا اور میں ایک ہزار سال تک آنے والے لوگوں کا سب کہتی رہوں گی کہ انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے انہوں نے ان سے انہوں نے ان سے اور ہزاروں راویوں کے نام آپ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ مامون رشید نے اپنے زمانے میں ایک دار الحکمت قائم کیا تھا اور اس میں یہ 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 کام ہوتے تھے بلکل ریشنل بات ہے یہ بلکل مطلب لوجیکل یہ بات ہے ہی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ بات ان لوگوں نے محسوس کر لی تھی ان لوگوں نے سمجھ لی تھی لہٰذا اس زمانے کے مورخین نے وہ طریقہ وہ منحج چھوڑ دیا جو محدثین کا تھا اس کی وجہ سے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا انہیں قذاب بھی کہا گیا انہیں جھوٹا فلا فلا سب کچھ کہا گیا اچھا اب یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا بغیر اسنات کے تاریخ بیان کرنے کا یہ اکدم سے نہیں ہوا یعنی پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسری صدی حجری تک صورتحال یہ ہے کہ مورخ مسلمان عرب مورخین مسلمان مورخین جو تاریخ لکھ رہے ہیں اس میں سند بھی ہے اور خبر بھی ہے پھر اس کے بعد ایک ایسا عبوری دور آتا ہے جس میں سند ہے لیکن وہ ہر روایت کے ساتھ الگ نہیں ہے اور صرف حوالہ مل جاتا ہے کہ ہم نے ان سے سن کر یہ بات کی ہے یہ باتیں لکھی ہیں تو سند موجود ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح حدیث میں بیان کی جاتی تھی یا جس طرح سے سیرت کی ابتدائی کتابوں میں بیان کی گئی تھی یا جس طریقے سے تاریخ کی ابتدائی کتابوں میں بیان کی گئی تھی اس عبوری دور کے بعد پھر وہ دور شروع ہو جاتا ہے جس میں اسنات کو تقریبا تقریبا ترک کر دیا گیا اور ان متقدمین مورخین کے حوالے دیے جانے لگے تو اس طریقے سے تاریخ اپنے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی وہ ایک زمانہ کب ایسا ہوا کہ حدیث کا راستہ تاریخ سے جدہ ہو گیا کب ہوا وہ بالکل ایکزیکٹ جو زمانہ ہے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن یہ معاملہ ہو گیا تھا تیسری صدی ہجری میں تیسری صدی ہجری وہ ہے جب حدیث کے تاریخ سے راستے جدہ ہو گئے تھے جو لوگ حدیث سے جڑے ہوئے تھے علم الحدیث سے وہ محدثین کہلائے جو تاریخ سے جن کی توجہ تاریخ کی طرف ہو گئی تھی مکمل طور پر وہ اخباریین کہلائے یہی لوگ مورخین بھی کہلائے اس کے بعد یہ دونوں علم الگ ہو گئے تاریخ اور حدیث الگ ہو گئے پہلے تاریخ اور حدیث ایک ہی طرح لکھی جاری تھی اب ان کے میار مختلف ہو گئے ان کے اصول مختلف ہو گئے ان کا منحج اور ان کا اسلوب مختلف ہو گیا وہ ایک علم بن گیا حدیث علم الحدیث اور اس کے متعلقات اور علم تاریخ اور اس کے متعلقات وہ ایک بلکل دوسرا علم بن گیا اب ہم آئندہ آنے والے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی روایت میں تاریخ کی ایک روایت ہے اور حدیث کی بلکل اسی بارے میں ایک روایت ہے اور ان کے اندر تناقص ہے ان کے اندر کوئی تضاد ہے ان کے اندر دو مختلف باتیں کی گئے ہیں تو پھر ہم کس کو مانیں گے تاریخی روایت کو مانیں گے یا حدیث کو مانیں گے اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کر لیں گے اور دیکھئے ہم جب اب اپنی گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم اصول وضع کرتے جائیں گے تاریخ نگاری کے اصول ہم اسی گفتگو اور انہی نشستوں میں اخذ کرتے چلے جائیں گے اور جب ہم اپنی گفتگو ختم کیا کریں گے تو ہم اس اصول کو ہائلائٹ کر دیں گے کہ آج کی نشست میں ہم نے یہ اصول وضع کیا ہے اس طرح سے اصول تاریخ نگاری جس کے اوپر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہے وہ خود بخود مرتب ہوتے چلے جائیں گے بہت بہت شکریہ